بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ آج درود پاک کا ایک ایسا مشاہدہ سماعت فرماتے ہیں جو بہت ہی انوکھا ہے اور جس کو سن کر درود پاک پڑھنے کی اور بھی محبت پیدا ہوگی دل میں اور بھی شوق پیدا ہوگا کہ درود پاک پڑھنے سے لطالعہ کیسی کیسی انوکی خواہشات انوکھی دعائیں اور حاجات پوری کرتا ہے جن کا سوچنا بھی ہمارے لئے ایسا لگتا ہے کہ ناممکن ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست حاجی اشرف صاحب حج عمرہ کی سعادت سے واپس لوٹے تو میں ان سے ملاقات و مبارک بات کے لیے گیا دورانے گفتگو وہ مجھ سے کہنے لگے یار خالد درود شریف کی برکت کا ایک عجیب واقعہ سنانا چاہتا ہوں میں نے کہا جی حاجی صاحب سنائیں تو وہ بتانے لگے کہ میں اپنے گاؤں گیا تو وہاں مسجد میں میری قرآنے جاننے والے حاجی صاحب مل گئے نماز کے بعد ان سے میری ملاقات ہوئی اور بہت دیر تک گفتگو چلی دین کی باتیں بھی ہوتی رہیں اور چلتے چلتے بعد دوروش شریف کی برکت تک آپ پہنچیں ان حاجی صاحب نے کہا حاجی صاحب میں آپ کو دوروش شریف کی برکت کا ایک واقعہ سناتا ہوں اور یہ بہت اہم واقعہ ہے اور یہ ایک بہت منفرد واقعہ ہے اور وہ یہ کہ کافی عرصے پہلے میں حج پر گیا ایک دن میں خانہ کعبہ کے سہن میں بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا کہ میرے سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گلے میں پاکستانی کارٹ تھا میں نے سوچا پاکستانی ہیں ان سے دعا سلام کرتے ہیں چنانچہ میں اٹھ کر ان کے پاس گیا اور دعا سلام کرنے کے بعد پوچھا آپ کہاں سے ہیں ان بزرگ نے بتایا کہ میں پاکستان کے شہر بہاول پور سے ہوں پھر میں نے پوچھا آپ کب یہاں آئے ان بزرگ نے ایک لمبا سانس لیا ایک گہرا سانس لے کر کہا حافظ صاحب مجھے بائیس سال ہو گئے ہیں اور میں ہر سال یہاں پر آتا ہوں یہ سن کر میں نے کہا ماشاءاللہ آپ بائیس سال سے یہاں آ رہے ہیں تو آپ کرتے کیا ہیں کہنے لگے میرا ایک بیٹا ہے وہ مزدوری کرتا ہے اور میں بھی مزدوری کرتا ہوں لیکن میں چونکہ درودِ ابراہیمی پڑھتا ہوں تو اسی درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا جب میں نے درودِ ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمات چنانچہ کچھ دن بعد ایک اللہ کا بندہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ حج پر جائیں انتظامات جتنے بھی ہوں گے حج کے وہ میں کروں گا اور یوں میں حج و عمرے کی سعادت حاصل کرنے یہاں آ گیا یہاں آ کر میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ہر سال یہ سعادت نصیب فرما کیونکہ میں یہاں آ کر بہت خوش ہوتا ہوں اور شاید وہ قبولیت کا وقت تھا میری دعا قبول ہوئی اور آج بائیس سال ہو گئے ہیں ہر سال کوئی نہ کوئی بندہ آ کر مجھے یا تو عمرے کے لئے بھیج دیتا ہے یا حج کے لئے بھیج دیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری برکات درود شریف کی ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر نظر کرم کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال مجھے اپنے در پر بلاتے ہیں پھر حافظ صاحب کہنے لگے بابا جی آپ مجھے اور بھی کوئی بات بتائیں وہ بزرگ کہنے لگے ایک اور خاص بات ہے جب میں بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن اب چونکہ آپ اور میں حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں چھپانا بھی مناسب نہیں سمجھتا کہتے ہیں بائیس سال ہو گئے مجھے حرم شریف میں آتے ہوئے اور میں ہر سال جب خانہ کعبہ آتا تھا تو خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے بھی اپنے گھر میں داخل ہونے کی توفیق ادا فرما کہ یہ دروازہ بھی میرے لئے کھلے کئی سال اسی طرح کعبہ کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر دعا مانگتا رہا روتا رہا دروازے کو ٹک ٹکی بان کر دیکھتا رہا اور جب تھک جاتا تو واپس اپنے کمرے میں آ جاتا یوں دل کی حسرت دل میں ہی رہ جاتی پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اسی طرح خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ جنرل زیاو الحق کا دور تھا میں نے دیکھا کہ جنرل زیاو الحق صاحب حرم شریف آئے ہیں تو ان کے لئے کعبہ کا دروازہ کھولا گیا دروازہ کھولا اور جنرل صاحب اندر چلی گیا پھر کچھ دیر بعد باہر آئے تو کعبہ کا دروازہ تو کعبہ شریف کا دروازہ بند کر دیا گیا یہ دیکھ کر میں نے رونا شروع کر دیا کہ یا اللہ میں نہ کوئی بادشاہ ہوں اور نہ کوئی جنرل ہوں کہ یہ لوگ میرے لئے خانے کعبہ کا دروازہ کھولیں اب تو نے ہی کرم کرنا ہے مجھ پر کہ جس طرح مرضی چاہے خانے کعبہ کے اندر حاجی نصیب پرما دیں چنانچہ تین چار دن میں اسی طرح دعا مانگتا رہا اور کمرے میں واپس چلا جاتا چوتے دن میں حضب معمول اسی طرح بیٹھا ہوا تھا اور ٹکٹے کی بان کر کعبہ شریف کے دروازے کو دیکھ رہا تھا کتنے میں ایک عربی بھاگتا ہوا آیا اور مجھے پکڑ کر کہنے لگا تم کدھر ہو میں تمہیں تین دن سے ڈھونڈ رہا ہوں میں نے کہا آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ عربی کہنے لگا کہ مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ فلا بندہ فلا جگہ پر بیٹھا ہے اسے جاؤ پکڑو اور اس کے لئے خانے کعبہ شریف کا دروازہ کھولو اور اس بندے کو اندر لے کر جاؤ لہٰذا آپ میرے ساتھ چلو میں آپ کو خانے کعبہ شریف میں داخل کرواتا ہوں چنانچہ میں اس کے ساتھ چلا اس نے دروازہ کھلویا اور کہنے لگا آپ کے پاس 45 منٹ کا ٹائم ہے پھر ہم آپ کو باہر لے آئیں گے اور دروازہ بند کر دیں گے یہ وہ خاص بات ہے جو درواز شریف کی برکت سے میرے لئے ممکن ہوئی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کرم کی نگاہ فرمائی اس واقعے کے بعد آج تک میں نے درودِ ابراہیمی کو کبھی نہیں چھوڑا اور یہ درودِ ابراہیمی کی برکت ہے کہ اللہ پاک ہر سال مجھے حج و عمرے کی زیادت نصیب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے سب پر کرم اور فضل فرمائے درودِ ابراہیمی بہت بابرکت اور با فضلت درواز شریف ہے جب ہم محبت سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیب کرم فرماتا ہے اور یہ بہت 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 بڑا اور انوکھا واقعہ ہے کسی کے لئے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جائے اسے وہاں بھیجا جائے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر اس بندے کو بھیجنے کی بات کریں تو سوچیں آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کرم کی نگاہ فرما رہے ہیں اس بندے پر کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ان کی دعا قبول ہوئی اور ہر سال کوئی نہ کوئی بندہ انہیں خود عمر اور حج کیلئے بھیج دیتا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے سب درود پاک پڑھنے والوں پر خصوصی کرم اور فضل فرمائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادھر کریں کہ ہم سب درود شریف پڑھنے والے ہیں اور درود پاک پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کیسے کیسے کرم نوازی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی کرم نوازی فرمائے سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے سب کی جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائے آمین بجوہی نبی العامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم